ڈالفین فون کر سکتی ہے ڈالفین ایک آنکھ سے دیکھ سکتی ہے ڈالفین 36 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل سکتی ہے اور بھی بہت سارے کوشش تو اگر ڈالفین کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں دھیر ساری باتیں تو یہ ویڈیو سروس لے کے اند تک دیکھتے رہیں یوں تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسان ٹیلی فون پر بات جیت کرتے ہیں اور لمبی بات جیت کرتے ہیں لیکن یہ چیز آپ جان کر آشیر چکیت ہو جائیں گے یہ ڈالفین بھی فون پر بہت ہی آرام سے بات کر سکتی ہے اور کیول بات ہی نہیں کر سکتی یہ پتہ لگا سکتی ہے کہ وہ جس سے بات کر رہی وہ سامنے والا ہے کون تو ہے نا کمل کی بات یوں تو ڈالفین کی کئی پر جاتیاں ہیں لیکن فیلحال پرتوی پر جو جیوید پر جاتیاں ہیں وہ 41 ہیں ان میں سے سیتی سمدروں میں پائی جاتی ہیں اور چار ندیوں میں اگلے فیکٹ ہی بات کریں تو جانور میں سب سے لمبی جو یاداس ہوتی ہے وہ ڈالفین کی ہی ہوتی ہے ڈالفین کی عمر 15 سال ہوتی ہے لیکن انسان یہی سوستہ ہے کہ کیول اسی کی عاداس اچھی ہوتی ہے زیادہ تر تو یہی دکھا گیا ہے کہ ڈالفین کی عمر 15 سال ہوتی ہے لیکن کچھ پرجاتیوں میں ایسا بھی پایا گیا ہے کہ ڈالفین 50 سال تک جیتی ہے یعنی 50 years وہ ایسے کسی بھی چیز کو سننے کی بات ہوئی تو ایسا مانا جاتا ہے کہ کتے بہت ہی تیجی سے سنتے ہیں اور تو سننے کی بات اگر ڈالفین کی کی جائے تو یہ دس بنا زیادہ آواز سن سکتی ہے سادھاران انسان سے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کا خوسبو سمجھ میں نہیں آتا ہے بدبو بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں چیز ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹی ڈالفین کی جو لمبائی ہے وہ ماتر 4 فٹ ہے اور جو سب سے لمبی ڈالفین کی لمبائی ہے وہ 32 فٹ کی ہے اگلی فٹ کی بات کریں تو ڈالفین کی کوئی دانت ہی نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھوجن کیسے کرتا ہے آپ یہ جان کرسچر اچکت ہو جائیں گے کہ ڈالفین بھوجن چباتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ سیدھے نکل جاتا ہے اس لئے اس کو دانت کی کوئی آسکتا نہیں ہے اگر دانت کی آسکتا ہی نہیں ہے تو بھوان اسے دانت دیا ہی نہیں ہے اگلی فٹ کی بات کریں تو ڈالفین کا جو بھوجن ہوتا ہے وہ 40 کلو ہوتا ہے جب میں چھوٹے ڈالفین کی بات کر رہا ہوں اگر ڈالفین کافی بڑی ہے بیعکس ہو گئی ہے تو اس کا بجن قریب 9000 کلو یعنی قریب دیکھا جائے تو 90 کنتل ہوتا ہے جو کہ یہ کنتل میں 100 کلو ہوتا ہے اس لیے 90 کو اگلے فیکٹ کی بات کریں تو ڈالفین خود کو سیسے میں دیکھ سکتی ہے اور پہچان بھی سکتی ہے انسانوں کی طرح تو ہے نئے ایک حمل اگلے فیکٹ کی بات کریں تو امریکن نیبین کے پاس 75% ڈالفین پائی گئی ہے اور اس ڈالفین کا پانی کے اندر مائنز اور جسمن کے جو تیراک ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنے مدد کرتی ہے وہ اسے تو انسان دیکھنے کے لیے اپنی دونوں آنکھوں کا یوچ کرتا ہے اور ڈیر ساری جیو اپنے دونوں آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں لیکن ڈالفین کے بھلے اپنی ایک کانک سے ہی دیکھتی ہے اگر تیرینے کی بات کی جائے اگلا فیکٹ ہے کہ اگر تیرینے کی بات کی جائے انسان ماتر 8 یا 9 کلومیٹر کی سپیڈ سے ہی تر پاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے بہت خیشت کر 10 کلومیٹر اس سے زیادہ نہیں لیکن اگر ڈالفین کی بات کرے تو 36 سے 40 کلومیٹر پرتی آور کی سپیڈ سے آسانی سے تیر سکتی ہے ڈالفین اور ویل کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بیبی کو جنم دیتے ہیں ارثات بچے کو جنم دیتے ہیں تو پہلے اس کا پوچھ نکلتا ہے نہ کی سر اگلا فیکٹ ہے کہ اگر آپ ڈالفین کے میل ڈالفین کی بات کریں تو ان کو بولز کہا جاتا ہے اور اگر بھی میل ڈالفین کی بات کریں تو ان کو کاؤ کہا جاتا ہے اگلا فیکٹ ہے کہ پہلی دو مہموالی ڈالفین وہ 2014 میں ترکی کی ایک سمدر کے کنارے یعنی بیچ پر پائی گئی تھی اگلے فیکٹ کی بات کریں تو ڈالفین کا سیکس نابی سے نابی میں ہوتا ہے تھا ہے نا کامال کی بات ڈالفین اور ویل کی ایک اور خاص بات کی بات کریں تو وہ جب خوس ہوتے ہیں تو وہ چل لانے لگتے ہیں انسان اپنی توجہ کی پرت نہیں اتار سکتا یا کوئی اینجی اتارنے میں اس کو بڑی مسکت کرنے پڑتی ہے لیکن ڈالفین اپنی توجہ کی اوپر کی پرت کو ہر دو گھنٹے میں اتار دیتی ہے یہاں کوئی سی کے پاس ایک بھی ڈالفین نہیں ہوتا ہے سب کوئی ترستہ رہتا ہے بھائی ڈالفین دیکھ لیں ہونے کی تو بات دور کی چھوڑیے آپ کو جان کا اشچر ہوگا کہ بریٹس پانی میں جتنی بھی ڈالفین موجود ہے ان سب ہی پر انگلینڈ کی مہارانی کا حق ہے اگلے فیکٹ کی بات کریں تو ڈالفین سمدھر کا پانی پیتی ہی نہیں کیونکہ وہ اگر اس پانی کو پییں گے تو بیمار پڑ جائیں گی ڈالفین جو بھوین کھاتی ہے اسی سے وہ پانی کی اپنی پورتی کر لیتی ہے اس کے کسی بھی طرح کی پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب دنیا مہدکتر جیو جو ہوتے ہیں اگلے فیکٹ کی بات کریں تو دنیا مہدکتر جیو جو ہوتے ہیں وہ سانس لینے سے ہی چلتے ہیں جیتے ہیں لیکن زیادہ ترجیو آٹومیٹیکلی ہی سانس لے دیتے ہیں ان کے لیے کچھ ان کو منٹل ایکسرسائج نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن ڈالفین ہماری طرح آٹومیٹیکلی یا کسی بھی جیو کی طرح آٹومیٹیکلی سانس نہیں لیتی ہے یہی کارانے کی نید میں بھی ان کے دیماغ کا ایک حصہ جاگہ رہتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکیں وہ سانس لے نہ بھول نہ جائیں تو یہ سب قدرت کی ڈیجائن ہے اگلے فیکٹ کی بات کریں تو ڈالفین جو ہے دو منجلے عمارت کے برابر اتنا اچھائی تک اچھل سکتی ہے پانی کے اوپر ڈالفین دو منجلے کی امارت کے اچھائی تنا اچھل سکتی ہے اور پانی کے گھرائی میں قریبے 990 فٹ یعنی راؤنڈ فگر میں دیکھا جاتے ہیں ایک ہزار فٹ تک گھرائی میں جا سکتی ہے تو یہ سب کمال کی بات ہے بھائی دو منجلہ اوپر اتنا پانی کے سطح سے مجاگ بات نہیں ہے آپ کوئی ایک چیز جان کا رشتر ہوگا اگل افیکٹ ہے کہ آپ کوئی ایک چیز جان کا رشتر ہوگا کہ کوئی بھی ڈالفین اگر سمدر سے باہر بیچ پر یعنی سمدر کے کنارے ملتی ہے تو اسے واپس پانی میں بھیجنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ ایسا بیمار ہونے پر ڈوھنے سے بشنے کیلئے کرتی ہے کیونکہ جب بیمار ہوتی ہیں تب ہی سمدر کنارے آتی ہیں اگر اس افسطہ میں پر اسے یا پانی بھیجنے تو وہ ڈوب کر مر جائے گی تو ہے نا کمال کی بات تو ڈالفین کا یہ سب اسپیسل کیس ہے ڈالفین کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اگر آپ کو کچھ اپنی بات کہنی ہے تو کمنٹ کر کر جاروز بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئے اور لائک سبسکرائب کر جاتی جائے گا تھانکیو ویری مچ